اسلام علیکم میں آپ کو اپنے چینل حسنز ایڈوینچرز اینڈ سکلز کی وڈ ورکنگ شاپ آگنیزیشن کی ایک اور اپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اپنے وڈ نیلر کو کیسے آرگنائز کیا اور اس کے لیے آگنیزیشن سٹینڈ کیسے اپنایا میرے پاس تین وڈ نیلرز ہیں جس کے اندر ایک بڑا سکسٹین گیج کا وڈ نیلر پھر ایٹین گیج کا برائیڈ نیلر اور پھر ایک ٹوئنٹی ٹو گیج کا فنش نیلر ہے یہ عمومی طور پر سٹینڈ نیلر سیٹ ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میرے پاس بیٹری اوپریٹڈ بھی ایٹین گیج کا برائیڈ نیلر ہے اس آگنیزیشن سٹینڈ کے اندر ایک ڈرار ہے جس ڈرار کے اندر میں نے ڈیفرنٹ سائزز کے نیلز رکھے یہ نیلرز نیلرز ہیں اس لیے نیلرز جو کچھ ایکسٹرا چاہیے ہوتی ہیں جس کے اندر مختلف پلگز ہیں وہ اس باکس میں رکھے میں اور اس کے اندر اس کے ساتھ ساتھ آئل جو اس نیلرز میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی اسی سٹینڈ کے اوپر ہے اس کے ساتھ ایک نیلرز گیج جو کہ محمومی طور پر گاڑیوں میں یا بائکز کے اندر ائر فل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہوں وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہینک کی ہوئی ہے یہ ارگنیزیشن سٹینڈ میں نے فرنچ کلیٹ کے ذریعے دیوار کے ساتھ ہولڈ کیا ہوا ہے اور اس کو میں جہاں پہ بھی موف کرنا چاہا ہوں اس کو میں ایزیلی موف کر سکتا ہوں اس نیلرز سوریج ریک کو بنانے کے لیے میں نے سکراب میٹیریل کا انتخاب کیا اور اس کے لیے میرے پاس آدھی انچ کی کنسٹرکشن گریٹ کی پلائی موجود تھی سب سے پہلے ڈیڑھ انچ کے ہول سو سے تین ہول کیے اور ان ہولز کو ریفرنس بنا کر مارکنگ کی اور پھر بینڈ سا کی مدد سے سلوٹس کٹیں نیلرز کی فٹنگ کو چیک کیا اور اس کے بعد پام روٹر کو استعمال کرتے ہوئے گائیڈڈ روٹر بیٹ کے ذریعے شار پیجز کو راؤنڈ کیا ریک کے باکس بنانے کے لیے ٹیبل ساپر سائز کے مطابق مزید شیٹیں کٹیں شیٹس کو جوائن کرنے کے لیے وڈ گلو کے ساتھ ساتھ اٹھارہ گیج کے ڈیڑھ انچ لمبے نیل استعمال کیے نیل لگانے کے لیے اٹھارہ گیج کی نومیٹک نیلر کا استعمال کیا اس نیلر ریک کو دیوار کے ساتھ فرنچ کلیٹ کے ذریعے ہینک کرنا تھا اس لیے اس کی بیک پر ہاف انچ کی ہی پلائی لگائی نیلز کی سٹوریج کے لیے ڈرار بنانا تھا جس کے لیے پہلے ایک اور ریک لگایا اور اس کو گلو اور نیلز کی مدد سے مین ریک کے اندر اٹیچ کیا ریک میں نیلز کی سٹوریج کے لیے ڈرار بنایا ڈرار کی سائٹس آف انچ کی پلائی وڈ سے بنائی اور فرنٹ ایم ڈی ایف سے بنایا ڈرار کی سیمبلی کے لیے وڈ گلو اور نیلز کا استعمال کیا ڈرار کی سائٹس کو سمودھ کرنے کے لیے ایٹی گریٹ کے پیپر سے اسے سینڈ کیا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا آپ کے ساتھ آنے والے وقت میں مزید دول آگنیزیشن کی ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا موسیقی